اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شوئے کرنے جا رہی ہوں آلو کی قتلی کی ایسی مزہدار سی ریسپی جو کہ شاید آپ لوگوں نے کبھی اس طریقے سے فرائی کری ہوگی ایک دم الگ ہاتھ کے ٹیسٹ ہے قتلی تو ہر کوئی بناتا ہے اپنے اپنے سٹائل میں ہے اس طریقے سے آپ ضرور بنا کے دیکھ لیے گا بلکل ڈسرپوائنٹ نہیں ہوں گے بہت مزہدار بنتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس کے لیے لیا ہے آٹھ سے دس یہ سنگے کلو ہیں اور یہ میں نے ساتھ سے آٹھ سابت لال میچے پانی میں بھگو دیں گے تاکہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اور اس کو گرائن کر لیں گے در درہ سا مکسی جار کے اندر تو ایک پین کے اندر ایک بڑا چمچ کے قریب سرسل کا اوئل لے لیں گے آدھا چھوڑا چمچ زیرہ را لیں گے اس کو کریکل ہونے دیں گے اس میں اوئل کی کوانٹیٹی تھوڑی زیادہ جاتی ہے اور آدھا کیلو کے قریب میرے آلو ہیں اسی وجہ سے میں نے تھوڑا زیادہ رکھا کیونکہ ہمیں آلو فرائی کرنے ہیں تو یہ دس سے پندرہ ہری میں سے زیادہ تیک ہی نہیں ہے اس لیے میں نے اتنی ڈالی ہے میرچ اپنے حساب سے کم زیادہ کریں میرچ کو فرائی کر لیں گے اس کے بعد دیکھیں میں نے آلو کو اس طریقے سے گولگو شیپ میں کاٹا ہے اس طریقے سے اتنا پتلا ہی کاٹیں پھر میں نے آلو کو فرائی کرنے سے کیا ہوتا ہے آلو میں سے پھر میں سے بہت جاتا ہے دوگنا بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اس کو فرائی کروں گے جب تک فرائی کروں گے جب تک کہ اس کا کلر گولڈن سا ہوا جائے اس طریقے سے وہ ہو جائے اس میں دیکھیں کہ اس طریقے سے آگیا تو یہ کم سے کم اٹی پرسنٹ تک ہو ہو چکے ہیں اب اس کے اندر میں ٹماٹر کا پیس شامل کروں گی تو یہ ٹماٹر میرے دو میڈیا سائز کے ٹماٹر ہیں ان کو میں نے پیوری بنا لیا اس کو مکس کر دوں گے اس کے اندر پاوڈر مسالے میں آدھا چمچ ہلتی پاوڈر اور ایک چمچ نمک سوادہ نوسان نمک ڈالے اور ان دونوں کو ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کروں گے نمک ڈالے سے ٹماٹر جلدی سے سوفٹ ہو جاتے ہیں وہ بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کو ایک سے دو منٹ تک میں نے بھونائے ملک ڈالے سے مکس کریں گے اسے کور کر کے رکھیں گے لو فلیم پے تاکہ ہمارے جو آلو کی کسار اور ٹماٹر کی اچھے سے ملک جائے اور آلو بھی اچھے سے کوک ہو جائے تو دیکھیں لو فلیم پے میں نے رکھ دیا اسے اس کو اچھے سے دیکھیں کوک ہو چکے ہیں مکس کر دوں گے سارے انگریڈیاںس کو اور جو میں نے میرچ اور لسن کا جو پیس بنایا تھا اس کو اس پوائنٹ پے شامل کر دوں گی تھوڑا سا پانی بھی ڈال دوں گی اور پانی ڈال کے اس کو مکس کر دوں گی اب اسے کور کر کے لو فلیم پے رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد دیکھیں ہماری گرم گرم مزیدار سے آلو کی کتھلی تیار ہو گئی ہے الگی ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ایک دم فلیور الگی ہے تھوڑا سا ہرا دنیا سے اسے گارلش کروں گی اور اس کو مکس کر دوں گی تو یہ اس کا جو ٹیسٹ ہوگا بہت اللہ جواب ہوتا ہے بہت مزیدار لگتا ہے آپ اس ریسپی کو جب بنایں گے جب آپ کو پودھا چلے گا کتنی ذائقہ دار بنی ہے تو میں ایک آلو چیک کر کے بھی بتا دیتی ہوں کہ کتنا آسانی سے مطلب اتنا ایزیلی مطلب ہمارا گل چکا ہے پرفیکٹلی تو دیکھیں بہت ایزیلی کٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہمارا یہ جو سبزی ہے بہت ہی مزیدار بنی ہے وہ بہت اچھے سے آسانی سے پک ہو گئی تو آپ اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اسے سرب کریں آپ کسی بھی من پسند روٹی کے ساتھ یہ چابلوں سے بہت مزیدار لگتی ہے چپاتی پوری نان یا آپ جس روٹی کو بھی پسند کرتے ہیں اس سے کھا سکتے ہیں تو اس ریسپی کو جب بھی آپ ترائے کر رہے ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آج کی بھی یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئے تا لائک کریں چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے جائیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ میں آپ کے سامنے فیر آؤں گی تب تک کے لئے اس ریسپی کو انجوئے کریں اور جب بھی انجوئے کریں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا تو اپنا خیال لگیں اپنوں کا بہت بہت خیال لگیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ حافظ